جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آپ نے دیکھا ہے پچھلے دو تین دن میں بہت ساری ڈیویلپنٹس ہوئی اثر من اللہ صاحب کا اضافی نوٹ آئی ہے یہی ہماری بھی ریکویسٹ ہے اس عالی عدالت سے کہ خان صاحب کی جو پٹیشن ہے آٹھ فروری کے ریکڈ الیکشن کے حوالے سے اس کو کلپ کیا جائے اور جو ہماری پٹیشنز ہیں اس کے ساتھ سنا جائے کیونکہ ریزارف سیٹس جو ہیں وہ آئیسولیشن میں آپ اس کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے وہ الیکشن کا سیکنڈ فیز ہوتا ہے الیکشن کا فرسٹ فیز جو تھا وہ جنرل سیٹس کنٹیسٹ ہوتی ہیں اسی کی پرسنٹیج پہ آپ کو ریزارف سیٹس الوکیٹ ہوتی ہیں اس لیے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آٹھ فروری کو بھی بھول جائیں اس کے بعد سولہ سترہ اور اٹھارہ کو جو نوٹیفیکیشنز ایشیو ہوئے تھے ان کو بھی بھول جائیں اور اچانک سے جو ہے وہ مئی کے مہینے سے ریزارف سیٹوں پہ بات شروع کر دیں اور یہ بھی بھول جائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہ کوئی سولٹ فارمولا بتایا ہے نہ کوئی آئین کی شک کا حوالہ دی ہے اور نہ اپنی وہ خوشی بتائی ہے جس کے تحت انہوں نے مٹھائی کے ڈبوں میں رکھ رکھ کہ اپنی مرضی کی ووٹ کو عزت دو کی بنیاد پر یہ ہماری جو سیٹے تھی یہ اپنی جو فیورٹ قسم کی جماعتیں ان کو بانٹی ہیں وہ پرسنٹیج کیا ہے وہ جب اندر سوال ہوتا ہے پروپورشن آف ریپیزنٹیشن تو پھر الیکشن کمیشن کے وکیل کی ریسکیو کے لیے بھی آیا جاتا ہے لیکن پھر وہ آگے سے یہ بیان دیتے ہیں کہ بعد میں سوال کا جواب دوں گا تو اس فورم سے میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ اس سوال کا جواب آپ کو لازمی دینا پڑے گا اگر کہ کوئی سوال ہے ایسے بہت سے سوالات اٹھائے گے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل کے پاس جن کے جواب نہ ہیں اور نہ ہوں گے جیسے کہ آج ریکارڈ بھی مانگا گیا ہے ریٹن ریکارڈ کہ جو لسٹیں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی جو مقصود نشستوں کے لیے اور مانورٹیز کے لیے لسٹیں جمع کرائی گئی تھی ان کا ذرا ریکارڈ لے کر آئے تو امید ہے کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان ہم پنجاب کے الیکشن کمیشنر سے لازمی لسٹیں نکلوانے ہیں کیونکہ وہاں تو وہ ہمیں دھمکیاں دیتے تھے اور اس دن ہماری بائیس تاریخ کو بھی اور چوبیس کو بھی ہماری بزارف سیٹس کی لسٹیں وہ جمع کرنے سے انکاری تھے جس کی وجہ سے ہم نے الیکشن کمیشنر کے پاس بھی اپلیکیشن درخواست جمع کرائی جس کی وجہ سے ہم نے لہر ہائی کورٹ میں لٹیگیشن میں بھی گئے ہم ان کے خلاف کیس میں بھی گئے تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجے کہ پہلے سے انہوں نے تیاری کیوئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو پاکستان کا ایک کانسٹیٹیشنل ادارہ ہے جس کو ایک نیوٹرل طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے اس کی بجائے الیکشن کمیشن آف پاکستان پارٹی بن گیا چند جماعتوں کی اور یہی پارٹی بننے والی جو ان کی حرکتیں تھی وہ تھرو آؤٹ الیکشن ہمیں نظر آئی وہ ہمیں آروز کے روئیے سے نظر آئی وہ ہمیں آروز کے فارم سنتالیس دینے تک پہ نظر آئی جب ہمیں آروز کے آفس میں نہیں جانے دیا گیا اور زیادہ دور نہ جائے اکیس اپریل کو ایک بائی الیکشن ہوا کیپی میں اور ایک بائی الیکشن ہوا پنجاب میں دس نشستوں پہ بائی الیکشن ہوا اس کے کچھ دو دن کے بعد تحمول ملک صاحب نے ملتان میں الیکشن لڑا آپ نے سب نے وہ جو مناظر تھے وہ دیکھے ایسے لگ رہا تھا کہ عام عوام کی جگہ پولیس الیکشن لڑی یا امیدوار بھی پولیس ہی ہے کیونکہ آرو آفس کے باہر سے لے کر اور باقی ہر جگہ پہ ہمیں پولیس ہی نظر آ رہی تھی میرا الیکشن بھی سارا ویسے پولیس نے اور کچھ اور لوگوں نے لڑا ہے اور وہ بھاولپور اور بھاولنگر والی سائٹ پہ کون سے لوگ ہیں وہ آپ کو سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا اور باہولنگر کا واقعہ کوئی دھکا چھپا نہیں ہے سب کوئی معلوم ہے وہاں اسی قسم کا الیکشن لڑا گیا تو اب مزید عوام کی بدوائیں نہ سمیٹیں پولیس کو بھی میں کہوں گی بس کر دیں آپ کو الیکشن کمیشن کی آلہ کاری کرنے کا صرف آٹھ فرگری کو کہا گیا تھا آپ تو پتہ ہی ان کے سہولتکار بند ہے ٹھیک کوئی عوام پہ بھی توجہ دیں اپنے عوض کے ساتھ بھی کوئی جسٹیفیکیشن کریں جو آپ نے عوام کی خدمت ان کے مال اور عزت کی حفاظت کی قسمیں کھائی تھی پھر یہ وردیاں اپنے سینوں پہ سجائیں تھی تھوڑا سا اس طرف بھی کوئی توجہ ہو تو آپ یہ قرائے پہ گھنڈا گردی بند کر دیں مہربانی ہوگی عوام پر بڑا غرق اور مت کریں ساتھ ساتھ جو ابھی مہنگائی کی بات ہوئی میں اس پہ ضرور کہوں گی جب ریکڈ الیکشن ہوتے ہیں جب عوام کے اصل نمائندے اسیمبلیوں میں نہیں آتے تو پھر اسی قسم کے بجٹ آتے ہیں اور بلاول صاحب سے مخاطب ہو کے پوچھنا چاہتی وہ پی ٹی آئی ایم ایف کہاں گیا جی پی ٹی آئی ای کو تو آپ نے بڑی محنت کر کے اٹھا لی ہے آئی ایم ایف کو تو آپ اٹھا نہ سکے بلکہ الٹا ان کے آپ ہاتھوں جا کے جوڑتے ہیں اور باقی مریم صاحبہ کی میں تعریف کروں گی کہ انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا انہوں نے پہلے ہی عوام کو بتا دیا تھا کہ اسٹریاں نہیں چلیں گی تو فرائنگ پین استعمال کریں آپ کو سمجھنے میں پرابلم ہوئی تھی انہوں نے آپ کو طریقے بتا دیئے تھے کہ آئندہ سے اسٹری نہیں چلے گی کیونکہ اسٹری جو بجلی سے یا گیس سے چلتی ہے وہ تو اب نہیں چل سکتی تو چولا جلائیں اور میرا خیال ہے اگر میڈم ہمیں اسیملی کے باہر یا کئی وہ فرائنگ پین سے جس طرح اسٹری کرتی تھی یا اور بھی کچھ ایسے تمالات ہیں بجلی بچانے کے خاص خصوصی طریقے کار ہیں تو وہ بھی بتائیں ہمیں آہستہ آہستہ آپ کی جو اسرار و رموز تھے باتوں میں جو پوشیدہ راز تھے وہ ہمیں سارے کھل کے سمجھا رہے ہیں پہلا بجلی کا بل آئے ہے تو چودہ طبق روشن ہو گئے سب باتیں سمجھانی شروع ہو گئے ان کی پچھلے تیس سال کی سارے فارمولے پالیسی اچھی طرح سمجھ آگئے ہیں انشاءاللہ اگلا بجلی کا اور گیس کا بل آئے گا تو اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ عوام کو اور کیا کیا کھل کے سمجھ آتا ہے ہمیں تاہید اعظم کے چودہ نقاط اتنے اس آسانی سے سمجھ نہیں آئے جتنے ان کے بجلی کے بل بھیجنے کے بعد وہ فرائنڈ پین سے کپڑے سری کرنے کی سمجھ آگئی کیونکہ دیکھیں یہ پریکٹیکل ہے اب سولہ روپے والی روٹی جو ہے وہ بھی اچھی طرح سمجھانی شروع ہو گئی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اب وہ جو انہوں نے سارے بند کرائے تھے کوئی بھوکا نہ سوائے کی سکیم بند کرائی تھی وہ میڈم نے کیونکہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ری ویمپ کر کے نئی پیکجنگ کے ساتھ اپنے پوسٹرز بینلز کے ساتھ شروع کر دی جیسے وہ ابھی صحت کا ایک کاروانے صحت ہوا کرتا تھا جو پچھلی حکومت میں عثمان مزدار نے شروع کروایا تھا اس کو اب انہوں نے موبائل جو میڈیسن کے نام سے یا میڈیکل کیمپس کے نام سے شروع کی ہے تو بی بی کی تصویریں بڑی بڑی بنتی ہیں بڑے بڑے کیمپس بڑے بڑے بینرز لگتے ہیں اور ری پیکجنگ ہو جاتی ہے تو کوئی بھوکا نہ سوائے پہ بھی مہربانی کرے کیونکہ نہ بجلی کا بل دے سکتی ہے نہ گیس کا بل دے سکتی ہے نہ بچوں کو اب پڑھا سکتی ہے نہ صبح بچے سکول جا سکتے ہیں کیونکہ کتابیں نہیں جو جا سکتے ہیں وہ بھوکے جاتے ہیں کیونکہ گیس نہیں تو پھر کچھ اور ہی کر دیں ساری عوام کو اگر خیراتی بنانا ہے جو ایک ایک روٹی کے لیے ترس رہی ہے اس کے لیے پھر کم از کم کوئی سولہ روپے والی سکیم ہی شروع کر دیں واپس آتے ہیں کیس کی طرف میری دوبارہ ریکویسٹ ہے تازی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ سارے کیسز کو الیکشن کے کیسز کو کلپ کریں وہ لے کر آئے ہماری تمام ججز سے ایک ریکویسٹ ہے تمام خواتین کو کہ برائی مہربانی بغیر کسی پریشر کے میریٹس پر ڈسکشن کریں یہ کیس صرف اور صرف ریزاف سیٹس کا نہیں ہے یہ کیس آئین کی جو پاسداری ہے یا آئین کی سپیرٹ کا ہے اس کے بعد یہ کیس جمہوریت کو بچانے کا کیس ہے یہ جمہوریت کی اور آئین کی ڈائریکشن کو سیک کرے گا کیونکہ ریزاف سیٹ کی الیکٹ ویڈی ایک ایم این اے کا بھی اتنا ہی ووٹ اور رائٹس ہوتے ہیں اور رول ہوتا ہے اس عملی میں جتنا کہ ایک جنرل سیٹ پر جیت کرائے رہے دونوں کا ایکول ووٹ ہوتا ہے تو اس لیے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان سیٹوں کو ریوڑیوں کی طرح اپنی من پسند جبوں پر گانڈ دیں اور ان کو اگر سولہ سترہ سیٹیں ملی ہیں تو آپ دس بیس جو ہیں وہ جو باقیوں سے فارم سنتالیس کی بنیاب پر کھینچی ہیں وہ کمی کتائی جو رہ گئی تھی وہ ریزاف سیٹوں سے پوری کی جائے تو یہ نہیں چلے نہ یہ عوام یہ برداشت کرے گی یہ گھوپ بھی برداشت کری ہے یہ گیس کے جو نیوکلئر بام کی صورت میں بل آ رہے ہیں اور بجلی کے آ رہے ہیں وہ بھی برداشت کری ہے لیکن یہ اس تحصال اور ووٹ کی سینٹیٹی کا جو بڑا غرط کیا گیا اس کو یہ برداشت کام نہیں کرے گی اور نہ یہ خواتین برداشت کریں گی جن کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو میرٹس پہ بہت ساری چیزیں نکلیں گی امید ہے کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہونے کا ثبوت دے گا وہ سیلیکشن کمیشن نہیں بنے گا اور جو جو ان سے ڈیٹیلز مانگی تھی ہیں جو جو ریکارڈ مانگا گیا ہے وہ لے کر آئے گا اگر تو ان کے پاس موجود ہے تینکیو جی